مجھے ابھی چیف وپ نے اپروچ کیا تھا فورم اپوزیشن مینچز اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے میمبرز کے لسٹ زیادہ ہے and rightfully so اور دن تھوڑے ہیں rightfully so اب کیونکہ ہم اس کے کٹ موشنز کا بھی دن رکھ چکے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ہم کٹ موشنز ایک دن میں بھکتا لیں گے تو آپ جنرل ڈسکیشن کا ایک دن بڑھا دیں تو ٹھیک ہے اگریڈ میں نے سیکٹری اسیمبلی سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو جنرل ڈسکیشن کا ایک دن اور بڑھا دیتے ہیں وہ اپنے کٹ موشنز کے ایک دن چھوڑ رہے ہیں تو rightfully so تو آپ ایک دن جنرل ڈسکیشن میں اور لیں اور اس میں آپ اپنے میمبرز کے ٹریری کی بھی آپ کے لسٹ میرے پاس almost 50 میمبرز کی پڑی ہے تو that will be hardly exhausted اور جو میمبرز آپ کے نئے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ لسٹ آج ہی دے دے کر so it should not be altered اور اس کے اندر کو addition subtraction نہ ہو کیونکہ ہوتا بتے کیا ہے کہ جن کے نام آئے ہوئے ہیں وہ نئے نام آرہا جاتے ہیں اور یہ پیچھے چھوڑا ہے this will go in the same order as it is as it is here صرف دو کو میں الاغ کر رہا ہوں جیسے سائمہ کمل کے اور سرزار محمد علی خان کے تو they'll speak straight in the row بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو ایا کا نستائین جنابی سپیکر میں اپنے حلقہ پی پی دو سات ساٹھ کی منتقیت ایم پی اے ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ماں باپ کی دعاوں اور اپنے لیڈر امران خان کے اعتماد اور مجھے بخشے ہو اعزاز کے میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو اعزاز بخشا جو عزت بخشی میں اس میں ان کی مشکور ہوں اور اپنے حلقہ کی عوام جنہوں نے امران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جتوایا میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں جنابی سپیکر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے باقیوں کو ٹائم دیا ہے تو قائلی مجھے بھی آپ پندہ میٹر ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنے حلقہ کے ایشیوز پر بات کر سکوں مجھے یہاں پر کسی کی خوشامت کا صفحہ پڑھ کر اپنی سپیشل سیٹ نہیں لینی ہے مجھے اہم ایشیوز پر بات کرنا ہے میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں جنابی سپیکر میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں کہ جہاں تک انسانی کوشش کام کر سکتی ہے میں اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل کے حل تک انشاءاللہ لڑوں گی اور جنابی سپیکر میرا حلقہ تو ویسے ہی مسائل کا مسائلستان ہے مگر میں آج کچھ اہم ایشیوز پر بات کرنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز سیحت ہے مگر بدقسمتی سے سیحت کے فنز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور پھر لاہور سے ہوتے ہوئے میرے حلقہ تک پہنچتے ہوئے انجانی سی یخ بستہ تھنڈ کا شکار ہو کر سکڑ جاتے ہیں یا تو میٹرو بسوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر سینکڑوں عرب کی اورنج ٹرین کہاں وہ خان صاحب کی انسانیہ سے محبت کا شہکار سیحت کاٹ اور کہاں تخت لاہور کے لولے لنگڑے پروجیکٹس جو میرے وثیب کے بنیادی حقوق بکھا جاتے ہیں جنابی سپیکر میں اب اپنے حلقہ کی عوام کا پورا پورا حق لے کر جاؤں گی جنابی سپیکر میری پہلی گزارش ہے کہ میرے حلقہ پیپی دو ساٹھ کے شیخ زید ہسپتال کہ ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے فنز کی ترجیح بنیادوں پر تا فرہامی یقینی بنائی جائے اس کے ساتھ تاکہ وہاں کے عبادی کی صحت کے مسائل بھی حل ہوں ایسا نہیں کہ انہیں ساٹھ کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے رحمیان خان جانا پڑے اور خدا نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جائے جنابی سپیکر بکی سمتی سے حلقہ کے بے تہاشہ سکولز ایسے ہیں جو تیس چالیس سالوں سے اپ گریڈ نہیں ہوئے جب کروائے ہی نہیں گئے اور میڈل ہائی نہیں ہوئے پھر ٹیکنیکل فالٹ یہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر دی گئی کہ جہاں ہائی سکول ہے ہی نہیں وہاں عوامی پریشر کی وجہ سے کالیج بنا دیا گیا ہے جنابی سپیکر مگر کالیج میں بچے نہیں ہیں بچے کہاں سے آئیں جب ہائی سکول ہی نہیں ہے تو کالیج میں بچے کہاں سے آئیں گے تو براہے مربانی میرے بیس میڈل سکولوں کو اس بجٹ میں ہائی کا درجہ دے دیا جائے تیس پرائیبری سکولوں کو میڈل دیا جائے پھر جو سکول میں موجود ہیں ان کا انفرسٹریکچر بلکل تباہ حالی کا شکار ہے سکولوں اور کالیج میں سٹاف اور سہولیات کا بے حد فقدان ہے جنابی سپیکر خاص شفقت ہوگی اگر اس بجٹ میں سکولوں کے اور یہ تعلیمی مسائل کو بھی حل کروایا جائے جنابی سپیکر میرے حلقہ میں شان و شوقت سے بھرپور دریائے سندھ گزرتا ہے جس کے ایرد گرد وادیہ سندھ کے عظیب تہذیبوں نے ترقی پائی ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کے ایرد گردہ پانی کھا رہا ہو جنابی سپیکر مگر کچھ خاص لوگوں کی کچھ خاص لوگوں کی شگر ملوں کو ترقی دینے کے لیے خطرناک پیسٹی سائٹس اور کھادوں کا استعمال ہوگا تو پھر زمین کڑواہر تو دے گی نا سیوریج لائنے نہیں ہیں سیوریج کا پانی زمین کے اندر ہوگا تو پھر پانی تو گندہ ہوگا گھر گھر میں ہیپیٹائٹس اور مختلف قسم کی محلق بیماریاں مفت مشورے لینے کے لیے آ جاتی ہیں دل اور گردوں کے بیمار بغیر ہسپتالوں کے ایڈیاں رگر رگر کر مر جاتے ہیں کیونکہ میٹرو اور اورینٹرینے تو جگر کا علاج کرنے سے رہی جنابی سپیکر میرے ہلکہ میں سابنہ دور میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے موتدر فیلٹر پلانٹس جو ہیں ایک دن بھی نہیں چل سکے اب یہ حالت ہے کہ مشینری اور بجلی کے میٹر تک چوری ہو چکے ہیں گزارش ہے کہ اس معاملے میں خاص توجہ فرمائی جائے کیونکہ جو پانی خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے ہلکہ کی عوان کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے جنابی سپیکر سنا ہے وطن میں زراد ریڑ کی ہڈی ہے ملکی ستر فیصد آبادی زراد سے منصرک ہے مگر کسان کے مسائل کو کوئی نہیں سنتا سنتے ہیں تو صرف نام میں ہاتھ کاغذیر کاروائی تک پی ڈی ایم کے امپورٹیڈ دور حکومت میں کسانوں کا جو حشر ہوا اگلے دس سال تک ملکی معیشہ پر اثر انداز رہے گا کسان خوشحال نہیں ہے میرا ہلکہ پی پی دو ست ساٹھ دریا کے بیچ میں ہلکہ ہونے کے باوجود نہری پانی کا انتظام نہیں ہے دریاوں کے دریا لگتا ہے صرف سندھ کے وڈیروں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں محکمہ زراد کا عملہ اور مقامی انتظامیاں صرف خانہ پوری تک محدود ہیں جرابہ سپیکر فصلوں کی پیداوار متاثر ہے جبکہ خان خودصافتہ بہران اور جلی ادیاد نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے چھوٹے کسان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا جائے تاکہ ہم معیشت میں بہتر ہی نہ سکیں میڈم مدرمہ وائنڈ اپ کریں پلیز دیکھیں اگر آپ وہاں پر ٹائم دیتے ہیں سر یہ میرے آوام کے ریلیف کے لیے ہے سر یہ آوام کے ریلیف کے لیے ہے اور یہ بجٹ میں ہی ہے سر یہاں میں آپ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے آخری تیس سیکنڈ سر اگر یہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے حلقہ کے آوام کے لیے یہاں پر ڈیمانڈز کر سکوں کیونکہ بجٹ ہے آگے پانچ سال پڑھیں سر ڈیبیٹ ہوتی رہے گی لیکن باقیوں کو ٹائم دیا جاتا ہے جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وائنڈ اپ کریں ٹائم چھے منٹ تو ہو گئے ہیں نا آپ کے آپ پلیز وائنڈ اپ کریں تصویر اور تذہیر کے ساتھ چلائی جا رہی ہے میرے حلقہ میں گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں لیکن سر وہاں پر لینے والا کیوں ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ جو وہاں پر وہاں پر ڈیزرونگ ہے مستحق ہے وہ ان کے نام ہی نا اہلی میں آ جاتے ہیں سر میں ایک شیر کے ساتھ اپنا یہ وائنڈ اپ کروں گی یہ مقتدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے سنا دو فیصلہ اپنا ان سب تاغوتی غلاموں کو ہم اپنے خواب آزادی کے سلطابیر لکھیں گے سارا اگلا شیر میرے لیڈر عمران خان کے نام وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی لشکر ہے گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنمیر لکھیں گے یہ جان جاتی ہے تو جائے وطن پہ آنچ نہ آئے نہیں سب کو جھکانا پیر رسم شبیر لکھیں گے پاکستان زندہ بار جی محترم جناب یوسف قسیلیہ صاحب یوسف قسیلیہ صاحب چلیں جی سردار صاحب سردار محمد علی صاحب یوسف قسیلیہ جی جناب سپیکر صاحب آپ ان کے بات کیجئے گا آپ ان کے بات کیجئے گا سردار صاحب نے جانا ہے کہیں ٹھیک ہوگی مائک بھی ہے جناب سپیکر یوسف قسیلیہ یوسف قسیلیہ